لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کا کتاب حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم وحاب ابن منبع سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے سو سال تک اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کرتا رہا اس کے بعد جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر اس سے نفرت کی وجہ سے کوڑے کے دھیر پر ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اس شخص کو وہاں سے نکالو اور اس کی نماز پڑھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا اے پروردگار بنی اسرائیل نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس نے سو برس تک تیری نافرمانی کی مگر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ہاں وہ ایسا ہی تھا مگر اس کی ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی اللہ کی کتاب تورات کو کھولتا اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اس کی نظر پڑتی تو وہ اس کو چومتا تھا اور آنکھوں سے لگایا کرتا تھا میں اس کی اس عدا کو قبول کر لیا اور اس کے گناہ معاف کر کے ستر ہوروں کے ساتھ اس کو بیادیا تو لوگوں میں عادت پھیل گئی ہے کہ جب حضور کی ولادت مبارکہ کا حال سنتے ہیں تو آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں